فری لانس پاکسان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بلخصوص گریفٹ ڈیزائنرز، ویب انٹریکٹیف ڈیزائنرز، یو آئی، یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گریفٹ ڈیزائنرز کو ویلکم، خوش حمدید اور السلام علیکم All Illustrator Tools Explained in Urdu کے نام سے جو ہم نے نئی سیریز شروع کی تھی اس میں آج ہم بات کریں گے ریکٹینگلر گریڈ ٹول کے حوالے سے ریکٹینگلر گریڈ ٹول کو ایکسس کرنے کے لیے اگر آپ لائن سیگمنٹ ٹول کے اس سب پینل کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ چوتھے نمبر پہ یہ ٹول نظر آئے گا اگر آپ کے پاس یہ ٹول بار جو ہے وہ اس طریقے سے سنگل کولم میں ہے یا سنگل لائن میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کو یہ ٹائپ ٹول کے نیچے نظر آئے گا تو یہاں سے اس چھوٹے سی ایرو پہ آپ کلک کریں تو آپ اس کو یہاں سے الگ کر سکتے ہیں الگ کر کے آپ اس چھوٹے سی ٹول بار کو جو سٹینڈ لون ٹول بار ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے کہیں بھی رکھ سکیں جسٹ فر لرننگ پرپس کہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کے سامنے کون سا ٹول ہے جس کو آپ نے سیکھ لیا اور اب آپ کے اس ٹول کی طرف جا رہے ہیں تو جو ہی ہم یہاں سے اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ڈرا کرنے کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں گریڈ جیسا کہ گریڈ ہے آپ اس کا سمجھ لیں بہت ساری جگہ ہیں آپ نے فرض کر لیں کسی مکان کے اوپر کھڑکیاں بنانی ہیں آپ کوئی بہت سارے اوبچیکٹس لگانا چاہتے ہیں کسی دیوار کے اوپر اور اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو گریڈ ٹول چاہیے آپ کے بہت کام آئے گا جو اساتذہ ہیں جو سینئر ہیں وہ بے لاموم اس کا کام کرتے ہیں کسٹم گائیڈز بنانے کے لیے تو آج ہم اس کے دونوں طریقے دیکھیں گے تو جو ہی آپ نے ریکٹینگل اور گریڈ ٹول کو یہاں سے سیلیکٹ کیا یا ٹول بار میں سے یہاں سے اور اس کے بعد لیفٹ ماؤس کلک کو ہولڈ کر کے رکھا اور اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈرائنگ کرنا شروع کر دیا تو آپ نے یہ دیکھا اگر میں نے شفٹ کی کو نہ پریس کر کے رکھا ہو جیسے ہم نارملی ایک ریکٹینگل ڈرائنگ کرتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر بھی اور ایلسٹریٹر کے اندر بھی تو اس طریقے سے یہ ریکٹینگل جو ہے یہ ڈرائنگ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ لکھا وہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کی ویٹھ اور ہائٹ کتنی ہے اگر آپ اپنے کی بورڈ سے شفٹ کی کو پریس کر کے رکھیں گے تو یہ بالکل ایک پرفیکٹ جو ہے وہ سکوئر کی شکل میں آپ کے سامنے گریڈ بننا شروع ہو جائے گی تو جو ہی آپ نے یہاں سے اس کو ریلیز کیا اب آپ کی ریکائرمنٹ ہے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ نے ریکٹینگل کی صورت میں گریڈ بنانی ہے یا آپ کو سکوئر کی صورت میں گریڈ چاہیے اس کے بعد اگر آپ ڈیفرنٹ دیکھیں تو اس کے اندر روز اور کالمز ہیں اگر آپ روز اور کالمز کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو کی بورڈ کے جو اپ ایرو کی ہے اس کو جب میں پریس کرنا شروع کر دوں گا جبکہ میں نے دائیں ہاتھ میں ماؤس کو پکڑ کے لیفٹ ماؤس کلک کی اس کی ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو جنہیں میں اپ ایرو کی کو اس طریقے سے ٹیپ کرنا شروع کر دیتا ہوں بائیں ہاتھ کے ساتھ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی روز جو ہیں وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گی ڈاؤن ایرو کی اس کے ساتھ اس طریقے سے روز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی تو اگر میں لیفٹ ایرو کی کو پریس کروں گا تو اس کے جو کالم ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر فرض کر لیں مجھے اس طریقے سے چاہیے تو اس طریقے سے میرے یہ دو کالم رہ جائیں گے اگر میں نے اگین اس کو لیفٹ ایرو کی کو ایک تفعہ ٹیپ کر لیا تو کالم میرے بالکل خائب ہو جاتے ہیں رائٹ ایرو کی کو جو کی بورڈ کے اوپر ہے اگر میں پریس کرنا شروع کر دوں گا تو یہ اپنے ایک ڈال لیا دوسری دفعہ آپ نے انگلی سے اس کے اوپر ٹیپ کیا تو یہ اس طرح سے تین ہو گئے آپ یہ کرتے جائیں گے تو کالم جہاں اس طرح سے انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے گریڈ بنانی ہے اور کس طرح سے آپ کو کالم چاہیے اگر آپ ٹاپ ایرو کی کو پریس کریں گے تو اس طرح سے ڈاؤن ایرو کی کے ساتھ روز جہاں وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گی رائٹ ایرو کی کے ساتھ آپ کے کالم جہاں وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے فرض کر لیں اگر میں نے یہاں سے اس کو سیلیک کر لیا اور میں نے اپنے ماؤس سے انگلی اٹھا لی تو اب آپ کے سامنے یہ ایک گریڈ جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے اب اسی گریڈ کو اگر میں گائیڈ بنانا چاہوں تو ویو کے خانے میں میں جاؤں گا اس کے بعد یہاں سے گائیڈ کے اوپر میں آؤں گا گائیڈ کے اوپر جو ہی میں نے ہور کیا تو یہاں پہ نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میک گائیڈ یعنی اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ کنٹرول پلس فائیو ہے اگر میں اس کو کلک کر دوں گا تو یہ جو گائیڈ تھی ریکٹینگلر گریڈ ٹول کے ساتھ آپ نے جو بنائی تھی اب وہ آپ کی بیسیکلی گائیڈ ہو گئی ہے گائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی اور ٹول کے ساتھ اس کے اوپر کچھ ڈراؤ کرنا چاہوں گا تو مجھے پرابلم نہیں آئے گی مجھے اندازہ ہوگا کہ میرا سینٹر کہاں پہ ہے اور میں کہاں پہ جا رہا ہوں لیٹس اے کہ ہم نے پینٹ ٹول کو سیلیکٹ کر لیا پی فر پینٹ ٹول اب پینٹ ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو کراس ہیر اس لئے نظر آ رہے ہیں چونکہ کی بورڈ سے کیپس لوگ جو ہے وہ آن ہے اگر میں اس کو ٹیپ کر دوں گا تو کیپس لوگ میرا ختم ہو جائے گا جو ہی میں نے یہاں سے کلک کیا فرض کر لیں اگر میں یہاں پہ پہلا انکر پوائنٹ لگاتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں کلک کر کے میں اس کو تھوڑا سا ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ میری ایک پرابر کرب بننا شروع ہو جائے گی اس کے بعد فرض کر لیں میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے میں نے اس کو اس طریقے سے ڈراؤ کرنا شروع کر دیا اور میں اگر اس طریقے سے بنانا چاہتا ہوں یا فرض کر لیں میں اس کو یہی پہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں ایزیلی اس کو چھوڑ سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں آوں گا تیسرا انکر لگاؤں گا اور تیسرا انکر لگانے کے بعد میں نے اس کو اس طریقے سے ڈراؤ کیا اور اس کے مقابلے میں میں نے یہاں پہ لاکس کو چھوڑ دیا اس کے بعد چوتھا انکر میں یہاں پہ بناوں گا اور اس کو ڈراؤ کروں گا تھوڑا سا تاکہ اس طریقے سے اس کی ریڈیس اس کا نظر آنا شروع ہو جائے اب یہ جو آپ نے ایک شیپ بنائی ہے ریکٹینگلور گریڈ ٹول کی مدد سے گائیڈز بنا کے اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے کوئی کلر فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی کلر فیل کر سکتے ہیں جو ہی آپ اوکے کریں گے تو یہ شیپ اس طریقے سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی تو یہ اپنے بنائی گریڈ ٹول کی مدد سے اب یہ جو گائیڈز تھیں یہ آپ کے بہت سارے کام آ سکتی ہیں اسی طریقے سے فرض کر لیں اگر آپ نے کوئی کلاج بنانا ہے آپ اپنی تصاویر کو یہ گریڈ کی صورت میں یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے گریڈ بنا لیں اس کے بعد یہاں سے شیپ ٹول میں جائیں ریکٹینگل ٹول لے لیں وہ آپ مختلف ریکٹینگل جائیں اس گریڈ کے حساب سے یہاں پہ بنا لیں گے اور اس کے اندر آپ اپنا اوبجیکٹ یا وہ رکھنا شروع کر دیں گے فرض کر لیں آپ نے آئیکنز بنا لی ہیں بہت سارے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئیکنز کو آن لائن بیچنا چاہتے ہیں یا کلائنٹ کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی آپ گریڈ بنا لیا کریں اور اس کے اندر چونکہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ جو ہے وہ بلکل سیم ہوگی یا ایکزیکٹ ہوگی پرفیکشن آئے گی اس کے اندر تو وہ اچھا لگے گا اگر آپ نے فرض کر لیں ایک یہاں پہ آئیکن رکھ دیا ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور اسی طریقے سے آپ نے ان کو الائن کر لیا یہاں پہ آپ نے اپنا لوگو دے دیا اس طرح پہ آپ نے دے دیا نیچے اپنی کمپنی کا نام لکھ لیا تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ بندے نے اچھے انداز میں پریزنٹیشن دی ہے تو پہلے تو تھا یہ مینولی تو دوسرا طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ونس کلک کرنا ہوتا ہے تو جو ہی ہم نے یہاں سے اس ٹول کو سیلیکٹ کیا تو جیسے ہم نے لائن سیگمنٹ ٹول آرک ٹول اور سپائرل ٹول کے حوالے سے کلک کیا تھا تو یہاں پہ آپ ایک دفعہ کلک کر دیں جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہ ایک سٹینڈ لون آپشن باکس جو ہے اس کا ریکٹینگلر گریڈ ٹول کا اوپن ہو جائے گا اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں کہ انکرز کی پوزیشن ہے اس کی ویٹھ اور اس کی ہائٹ کتنی رکھنا چاہتے ہیں ہوریزنٹل ڈیوائڈرز آپ کو کتنے چاہیے جو اس کے اس طریقے سے روز جن کو ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے ورٹیکل ڈیوائڈرز جو ہیں یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو کتنے چاہیے تو بجائے اس کے کہ آپ ڈریک کریں اور آپ کو مشکل پیش آئے کہ آپ نے اپ ایرو کیز کو بھی پریس کرنا ہے ڈاؤن ایرو کیز کو بھی پریس کرنا ہے اسی طریقے سے لیفٹ اور رائٹ ایرو کیز کو پریس کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ کلک کرتے اپنی مرضی سے آپ اس کی ویٹھ ہائٹ اور اسی طریقے سے ہوریزنٹل اور ورٹیکل ڈیوائیڈرز ہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں باقی یہ اس کا سکیو ہے کہ آپ اگر فرض کر لیں تھوڑا سا اینگولر شیپ میں بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے باٹم اور ٹاپ جواب سکیو کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ موو ہو جائے گا یہاں پہ آپ کسٹم ویلیوز بھی انپوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے use outside rectangle as frame یہ والی جو rectangle ہے outside پہ یہ ایک frame کی صورت میں بھی آپ بنا سکتے ہیں again line segment tool اور دیگر tools کی طرح آپ اس grade کو fill بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے cancel کیا دوبارہ ہم یہاں پہ click کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں 5 اسی طرح سے ہم vertical dividers بھی 5 بنا لیتے ہیں fill grade کو اگر ہم چیک کر دیں یہاں سے ہم ok کریں گے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو grade تھی rectangular grade tool یہ آپ کے سامنے تیار ہوگی ہے تو جو setting ہم نے کی تھی وہ setting بھی اس کے اوپر apply ہوگی ہے اور ساتھ ہی fill color جو یہاں پہ موجود تھا وہ بھی اس کے اندر fill ہو گیا ہے اب اس کو keyboard سے اگر ہم delete کی پریس کریں تو یہ delete ہو جاتا ہے again آپ اس کے اوپر click کریں once اس tool کو select کرنے کے بعد دوبارہ سے click کیا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا skew کر دیتے ہیں 25% ہم نے horizontal dividers کو کر دیا vertical dividers کو فرض کر لیں ہم نے اس طرح سے یہاں پہ بھی ہم 25% vertical dividers کو change کر دیتے ہیں جو ہی آپ نے اس کو ok کیا تو اب یہ دیکھیں گے کہ اب اس کے اندر ایک skew آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں پہ آپ کو بڑے خانے نظر آ رہے ہیں اور کہیں پہ چھوٹے آپ اپنی مرضی سے vertical اور horizontal dividers کو ایک دوسرے کے ساتھ skew بھی کر سکتے ہیں جیسے پریس ہوا پڑا ہے اب یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو یہاں سے دبانا شروع کیا تو یہاں سے یہ چوڑے ہیں اور جو جو یہ آگے جانا شروع ہو جائیں گے یہ سکڑنا شروع ہو جائیں گے skew ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ تھا rectangular grid tool بہت handy ہے بہت زبردست ہے آپ اس طریقے سے guides بنا لیں آپ different objects بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ easily بنا سکتے ہیں thank you very much